اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ جہاں ہوں گے یا خیر کریے سے ہوں گے تو آج ذرا ڈیفرنٹ سی کچھ شیئرنگ لے کر آئی ہوں اب یہ میرے پاس کشن پڑے ہوئے تھے تو ان کے کور پھٹ چکے تھے تو میں نے کہا کہ چلیں کہ میں کشن کا کور ہی بناتی ہوں فسٹیں بنانے لگی ہوں تو یہ کشن تھا ہمارے پاس فیبری جو تھا میرے پاس پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے پتہ نہیں یہ بیٹ شیٹ کا پیس تھا ایک تو میں نے کہا چلیں اسی سے میں بناتی ہوں اور یہ دو زپ جو تھی اب اس تھیلے میں سے میں نے نکال لی ہیں یہ دو زپ جو تھی تھوڑی سی میچ کرتی یہ بھی کر رہی تھی لیکن جب میں نے یہ چھوٹی والی وائٹ کا سائز چیک کیا تو وہ ذرا سائز میں چھوٹی آ رہی تھی زیادہ چھوٹی تھی تو میں نے کہا چلو یہ میں جو گری سی ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ وائٹ اور یہ بھی جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی یوزڈ تھی جو کوئی زپ وغیرہ تھی اور اس طرح سے جنگ سے ہی میں نے سب کچھ نکالا ہے جیسے کہ میرا چینل ہے کہ جنگ سے اور پرانے کپڑوں سے ہی آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں بنانا بتاتی ہوں تو اسی طرح اس میں بھی میں یہ پرانے سپ ویسیز سے اور زپ کی مدد سے ہم کشن کبر بنائیں گے تو میں نے اس کے سب سے پہلے ویٹ میئر کیا تو ویٹ اور لینٹ تو ویسے کشن کی ایکولی ہوتی ہے لیکن سمٹیمز کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی چینج بھی ہوتی ہے تو اس میں ففٹین اور ففٹین اور ہاف تھا تو اسی حساب سے میں نے اس کی کیا کی ہے لمبائی اور چوڑائی کو نکال لیا ہے اب یہ ارپس ایک کشن بن اور اس کے بعد یہ نیچے ایکسٹرا فیبرک دھاگا سے لٹک رہے تھے اس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اور یہ ہمارے پاس دیکھیں اس طرح سے بن گیا میں کچھ اس طرح سے زپ لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا کہ ساری طرف سے اس کو سیدھوں گی دوسرا پیس ہے یہ تھا کہ اچھا بھلا کپڑا تھا تو اس سے یہ تھا کہ دو کشن کبر آرام سے بن جانے والے تھے تو میں نے یہ دوسرا پیس باقی پیس سے کیا کیا ہے دوسرے کشن کے لیے بھی کٹنگ کر لیا ہے جب تک دوسرے کشن کی کٹنگ کر رہی ہوں آپ اگر نیو ہے میرے چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تو چلتے ہیں ہم سٹیچنگ کی طرف سٹیچنگ کے لیے اس طرح سے میں نے اس کو موڑ کے سی رہی ہوں اور میں اس طرح سے سٹیچنگ کیوں کر رہی ہوں کہ ڈارک کلر کا تھرڈ تھا وہ نیچے بیبن میں تھا تو باوڑن میں ڈارک کلر کا تھرڈ ہوں ان کے وجہ سے میں نے اس کو اوپر لائٹ کلر اس طرح سے اس کو سینا پڑا اگر کوئی اور وجہ نہیں تھی اس کو اس طرح سے سی رہ کیا اچھا ہماری دونوں کورنرز جو ہمیں سل چکی ہیں یہ میں لگانے کے تو یہ زیب بھی تھوڑی سی چھوٹی تھی تو پھر میں نے تو کیا کہ زیب کے سائی پہ کپڑوں کی ایکسٹینشن دینے کے لیے کپڑے کو اس طرح سے پیس لے کر اور اگر یہ سلائی نظر نہ آئے ویسے تو آپ نارمل طریقے زیب سی سکتے ہیں لیکن میں نے ذرا اس کو تھوڑا سے ٹیکنیک سے لگایا زیب کے انڈ پہ کپڑا اور اس طرح سے لگانے کے بعد جب اس کو میں نے سیدھا کیا تو یہ دیکھیں زیب جو ہے ہماری سوڑی سی بڑھ چکی ہے اب اس کے بعد جو ایکسٹرا فیبری کو کٹ کر کے اب یہ ہے کہ زیب جو ہے میں مین کشن پہ اٹیچ کر دوں گی اس طرح سے آپ کی جو زیب ہے وہ آپ لگائیں گے تو بالکل بھی ویزیبل نہیں ہوگی اور لگانا بھی ایزی ہے اس طرح سے اور یہ ہے کہ زیب بھی بہت اچھی طریقے سے لگ جائے گی اچھا ایک سائیڈ ہماری لگ چکی ہے اور اب یہ ہے کہ دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے ہم رکھیں تو یہ تھوڑا سا کپڑا جو ہے اوپر کر کے آپ میں رکھنا ہے تاکہ زیب جو ہے اندر بلکل چھوپ جائے سیم کلر کی زیب ہوتا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اگر زیب تھوڑی سی چینج کلر کی ہو تو وہ ویزیبل ہوگی تو وہ اچھی نہیں رہی گی تو اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا کپڑے کو اوپر کر کے لگانے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیب ہماری جو لگ چکی ہے اس کو ہم الٹی سائیڈ پہ کر لیں گے اور الٹی سائیڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ سائیڈوں کی سٹیچنگ کریں سائیڈوں کی سٹیچنگ کیلئے میں کیا کرنا ہے کہ اس کو سینٹر میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف میں کر رہی ہوں اوپر تھوڑی زیادہ کم جگہ ہے اور نیشی کی طرف زیادہ سپیس ہے تو آپ اس طرح سے اب آپ اس کو اور آپ نے جب سیتے ہوئے پوری میئرمنٹس ساتھ ساتھ چیک کرتے رہنا ہے کہ جو میئرمنٹس ہیں اس کے مطابق ہے آپ کو یہ کشن کا کبر جو ہے وہ رہے ایک سائیڈ کی سلائی لگانے اور اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں سائیڈوں پہ اسی طرح سے سٹیچنگ کر لینی ہے آپ سٹیچنگ کرنے کے بعد جو دیکھیں کبر ہمارا کچھ بن گیا ہے اس طرح سے اب جو زیپ تھی اس کو اوپن کر کے اس کو ہم سیدھا کر لیں گے اور سیدھا کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کتنا ہی اچھا سا ایک خوبصورت سا جو کپڑا ویسے ہی پڑا ہوا تھا بلکل رب ساتھ تو اسے ہمارے پاس ایک کبر اچھا سا بن گیا ہے اور زیپ بھی بھی کیا ہے بلکل ویزیبل نہیں ہے اگر کوئی اور کلر کی بھی ہو تو آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اور زیپ اوپن اور یہ کلوز کی اتنی آرام سے ہو رہی ہے اور اس کے پاس یہ ہے کہ آپ اس میں کیا کرنا ہے کہ میں کشن ڈالتی ہوں تو کشن ڈال کے آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے اور کشن بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ہو گیا آپ نے جب میئرمنٹس لینی ہے تو آپ نے کشن کے کپڑے کو بڑا بلکل بھی نہیں رکھنا ہے جتنی اس کی میئرمنٹس ہے اسی کے اکورڈنگ آپ نے تبھی وہ فلفی سا اور صحیح کشن بنے گا اگر آپ بڑا رکھ دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ زیادہ ایکسٹرا کپڑا جو گا وہ سائٹ پی آجے گا تو یہ دیکھیں جی ہمارا کشن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے کشن کور اور کشن کتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں جو کہ بہت ہی گندے تھے اور یہ تھا کہ اس کے اوپر والا جو کشن یہ ہے ایزی لی آپ اس کو زپ اور انزپ کر سکتے ہیں اور اس کے کیا ہے کہ اس کو آپ یہ واش بھی کر سکتے ہیں تو زپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی ہی سمودھ سی لگی ہے اور اچھی لگی ہے اور بلکل ہی انویزیبل سی ہے اور نیچے اس طرح سے کپڑا اسی طرح سے میں آپ کو اب دکھاتی ہوں جو دوسرا کشن ہے اس پر میں نے جو لگایا ہے گری کلر کی زپ تھی ہمارے پاس تھوڑا بہت میچ تو کر رہی تھی لیکن پھر بھی اگر آپ کو بس بلکل ہی ڈیفرنٹ کلر ہو تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا آرام سے آپ کی اس طرح سے زپ کیا ہوگی زپ کیا ہوگی بلکل ہی ہائیڈ ہو جائے گی آئی ہوپ کہ آپ کو شیئرنگ پسند آئی ہوگی نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح کی خوبصورت سے شیئرنگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ